بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کھتے ہو خیرے سے ہوں گے میں بھی ٹھیک ٹھاک ہوں جی دوستو تو آج کی ہماری ریسپی ہے چکن گریوی کی جو کہ پنجاب سائٹ پہ بہت شوق سے کھائے جاتی ہے اور اکثر تقریبات میں بھی بنتی ہے تو آج میں آپ کو بنانے سے کہوں گی میرے سٹائل سے چکن گریوی تو چلیے ریسپی در چلتے ہیں لیکن سے پہلے آپ کو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہوگا ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا ہوگا اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہیں بھولیے گا ریسپی در چلتے ہیں چکن ہمیں چاہیے ہاف کے جی آئل چاہیے ہمیں ون کپ آنین چاہیے دو عدد باریک کٹیوی سلائس لیسن ادک پیس چاہیے ٹو ٹیبلی سپون چھوٹی لائجی چاہیے پانچ اچھے عدد پیسی بھی لائل مرچے چاہیے ہمیں ڈھائی ٹیبلی سپون پیسی بھی لائل مرچے چاہیے ہمیں ڈھائی ٹیبلی سپون حلدی کوٹر ٹی سپون نمک حضبی ضرورت گرم مسالہ گارنیشنگ کے لیے دھئی ہاف کپ پیسی بھی کی طرف چلتے ہیں یہاں میں نے آئل گرم کر لیا ہے اور پیاس فرائر کرنے کے لیے ڈال دی ہے جب ہماری پیاس براؤن ہو جائے گی تو ہم اسے نکال لیں گے تو چلیے جلدی سے اسے زبردست سے براؤن کر لیتے ہیں زیادہ براؤن نہیں کرنا اسے آپ کو پتا ہے نہ آپ کا سالن کروا ہو جائے گا تو دوستو یہاں دیکھیں پیاس میری براؤن ہو چکے کتنی زبردستی ہوئی ہے اچھا میں اسے ایک دو منٹ کے لیے فریج میں رکھوں گی اسے یہ ہوگا کہ مجھے اسے میں جسی ہی مسلوں گی میری پیاس کا چھوڑا آسانی سے ہو جائے گا مجھے اسے گلائن بغیرہ کچھ بھی نہیں کرنا پڑے گا یہ دیکھیں کتنی زبردستی براؤن ہو گئی ہے اب ہم واپس سالن کے طرف آ جاتے ہیں یہاں میں چکن اور لیساندہ کا پیس ڈال کے اچھی طرح اسے فرائے کر لوں گی اور پھر اس میں جو میرے تمام سارے ڈرائے مسائلے ہیں وہ میں ڈال کے اچھا اچھی طرح بھون کے اور پانی ڈال کے چکن کو گلنے کے لیے چھوڑ دوں گی یہ دیکھیں یہاں میں تمام مسائلے ڈال دیئے ہیں اب میں اسے اچھی طرح چمچہ لائے کے پانی ڈال کے اور اسے اب گلنے کے لیے رکھ دوں گی بہت ہی آسان سی ریسیپی ہے جلدی سے فٹا فٹ بن جانے والی ریسیپی ہے آپ لوگ اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا اور بہت ہی مزیدار سی بھی ہے اکثر لوگ یہ تھے چاملوں کے ساتھ بھی کھا دیں تو آپ کی مرضی آپ اسے از رائز بنائیں یا روٹی تو یہاں میں نے جو میری دہی اور پیاس کا پیس تیار کے لیے آئے جب پیاس میں نے فرائے کی تھی اور یہاں سالن بھی ہمارا تقریباً بن چکا ہے مسالہ بن چکا ہے یہ دیکھیں ہلکا سا لیکوٹ ہے سالن میں بھی پانی ہے تو اسی میں اس سٹیج پہ آپ لوگوں کو دہی اور پیاس ایٹ کر دینی ہے یہ اس میں اچھی طرح بھن جائے گا اور پیاس اور دہی بھی اچھی طرح مکس ہو جائے گی سالن میں الگ کچھ بھی نہیں آئے گا اس طرح سے یہاں میں نے پانی میں ہی تھوڑے سے دہی اور پیاس ایٹ کر دی اب میں سے اچھی طرح بھوننے کے لیے چھوڑ دوں گی پانچ دس منٹ پکنے کے بعد تو یہاں دیکھیں میرا سالن بھون چکا ہے اب میں سے اچھی طرح بھون گے اور پھر ڈش آؤٹ کر لیں گے ہم اس سے یہاں ہمارا سالن تیار ہو گیا ہے کتنی آسان سی ریسی بھی جھٹ پٹ بن جانے والی یہ دیکھیں کتنا دبردہ کلر آ رہا ہے آپ لوگ کو اس ریسی بھی کو ٹرائے ضرور کرنا ہے اور مجھے کمنٹ کر کے بتانا ہے کہ آپ کو ریسی بھی کیسی لے گی یہاں ہمارا سالن بھون گیا ہے آئل اوپر آ گیا ہے اب ہم اس میں تھوڑا پانی ڈال دیں گے اپنے حساب سے جتنا آپ کو شوربہ رکھنا ہے تھوڑا پتلا یا گاڑا جس طرح آپ لوگ کھاتے ہیں اس حساب سے آپ اس میں شوربہ رکھ لیں دیکھیں ہم میں نے اس میں پانی آٹ کر دیا اور میں سے ایک دو منٹ کے لیے پھنگنے رکھ دوں گی تاکہ پانی اور سالن یہ ایک جان ہو جائے الگ الگ نہ رہے تو چلیں یہاں ہماری رشتہ تیار ہو چکی ہے اب ہم سرونگ کی طرف آ جاتے ہیں یہ دیکھیں دوستو کتنا مزیدار تھا چکن گری بھی تیار ہو گیا ہے آپ لوگ کیسے چاہے تو بھگری ہوئے چامل کے ساتھ اور یا تو روٹی کے ساتھ جیسے آپ کو کھانا پسند کریں آپ لوگ ویسے ہی کھا سکتے ہیں تو چلیں مجھے دعاو میں رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی